میرا دل یہ پوکارے آجا اس پر بھارتی ادھاکاروں کے جلوے بھارت کی لیجنڈری گلوکارا لطا منگیشر کے پرانے گانے میرا دل یہ پوکارے آجا پر پاکستانی لڑکی کا ڈانس دنیا بھر میں اتنا وائرل ہوا کہ اب یہ گانا کہیں بھی بچتا ہے تو ٹک ٹوکر آئیشہ عرف مانو کے منفرد ڈانس سٹیپس ذہن میں اُبھر کر سامنے آتے ہیں ان کے اس ڈانس کو باکستان کی طرح بھارت میں بھی اتنا پسند کیا گیا کہ بولی ووڈ ادھاکارہیں بھی اس ریمکس گانے پر ریل بنانے پر مجبور ہو گئیں کسی زمانے میں اپنی خوبصورت اداؤں اور ڈانس سے بولی ووڈ پر راج کرنے والی ادھاکارہ مادوری ڈکشٹ کو بھی آئیشہ کے سٹیپس بھا گئے انہوں نے اسی گانے پر ویڈیو بنائی جس میں وہ آئیشہ کی طرح ڈانس کرتی نظر آ رہی ہیں ایک اور بولی ووڈ ادھاکارہ کترینہ کیف نے اسی گانے پر ریل بنائی جس میں انہوں نے صرف سلو موشن میں خوبصورت پوز ریکارڈ کیے بھارت کی ادھاکارہ روبینا دیلائک نے اس گانے پر ویڈیو بنا کر ایک الک انداز میں ڈانس کیا بولی ووڈ کی ڈراما کوئی راکھی ساوند اس دوڑ میں کیسے پیچھے رہ سکتی تھی انہوں نے بھی میرا دل یہ پوکار آجا گانے پر ویڈیو بنائی تہام انہوں نے ڈانس نہیں کیا وہ کرسی پر بیٹھ کر گانے پر لپسنگ کے ساتھ پوز دیتی رہی ان کے علاوہ بھی کئی بھارتی فلم اور ٹی وی ادھاکاروں نے اسی گانے پر مختلف انداز میں ریل بنائی لیکن بھارت میں بھی لوگوں کو پاکستانی لڑکی آئیشہ سے زیادہ کسی اور کا ڈانس اتنا اچھا نہیں لگا کہ وائرل ہو جائے آپ کو کس کی ادائے پسند آئیں ہمیں کمنٹ باکس میں بتانا نہ بھولیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے